لَا يَزَالُ الْخَيْرُ حَيَّاً لَا يَزَالُ إِنَّ فِي الدُّنْيَا سَلَامًا وَبِلَالُ اَخْبِرِ الْأَيَّامًا خاتمہ ایمان پر ہو ہے کی نہیں ہے اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے سات نسخہ لکھا ہے سات نسخہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو تو سات عمال ہو اختیار سے بہت آسان ہے کر لے سے ہوگا نا نہیں کر لے سے کچھ نہیں اس میں سب سے پہلا عمل اللہ جو ہم کو یہ نعمت ایمان کے عطا کیے ہیں اس کی قدر کرے شکر ادا کرے جیسے آپ پانچ وقت نماز میں کیا کہتے ہیں بناتی نہ کی دنیا آسان تو اس میں یہ کہو اللہ آپ کا احسان کرم فضل ہے کہ آپ نے ہم ایمان کی نعمت سے نواز آسکتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا ہوا نہیں گوا کہا اللہ جب یہ نعمت آپ نے ہمیں عطا کیے ہیں اسی نعمت کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائیے کوئی مشکل کام ہے پانچ وقت نماز میں دعا کریں نمبر دو جہاں ربنا آتے نہ پڑھتے ہو ایک دعا اور پڑھ دیا کرو وَبَّنَا لَا تُبْزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَيْزْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَقْنَا اِنَّكَنْتَ الْوَحَابِ اے اللہ ہدایت کے بعد ببراہی کے طرح نہ لوگتا سمجھے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری غفلت اور لا پروائی کے وجہ سے اللہ ہم سے یہ نعمت چھین نہ دے اللہ ہم سے اوپر اوپر بکھے اللہ ہم سے یہ نعمت چھین ہے اللہ فاق فرماتے ہیں کہ ہدایت کے بعد تو جو کہ آدمی چاہے کہ میرے آپ زندگی میں صحیح رہوں باہر اوپر بیٹھو چھنڈا لوگ جو کتا جگر بیٹھو گا معلوم ہے آپ اوپر بیٹھو پرانپر چلے جو بلانپر بیٹھو کیا ہرا جائے آپ بیٹھیں کر کے سب نیچے بیٹھو آپ اوپر بیٹھو میں اوپر بیٹھو جو ترازو کا پلہ بھاری رہتا ہے وہ ہی نہیں نیچے رہتا ہے اوپر بیٹھنا کوئی شرط کی بات تو بیعت کر رہا تھا کہ ایک نمبر یاد رہا کہ میں ہر نواز میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے جب یہ نعمت آپ نے بے مانگے عطا کی ہے تو اسی نعمت کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائی ایک نمبر ہو نمبر دو یا ربنا آترا فی الدنیا پڑھتے ہو یہ دعا پڑھو ربنا لا تضیق قلوبنا بعد ایزہ دیتنا وحبلنا ملہ انترا انتا تلو خواب کرتے کہ اللہ ہدایت کے بعد ہم کو پھر گمراہی کی طرف نہ ہو ہو گئے دعا تو گئی نہیں نمبر تین ایمان کی نعمت چاہتے ہو تو کہتے کہ چلتے پھرتے پڑھ لیا کرو یا حیو یا قیوم برحمت کا فریس کیا مطلب اے زندہ اور قائم رہنے والی جات اللہ سے کہو فریاد کرو کیا برحمت کا ستغیز اپنی رحمت سے ہماری مدد فرماؤ جب اللہ کی مدد آئے گی تو ایمان کی حفاظت ہوگی کوئی مشکل کام چین ہو گیا چوتھا وضو کر کے نماز پڑھتے بے وضو وضو کر کے پڑھتے الحمدللہ ذرا مسواق کر لیجئے کیا مشکل ہے مسواق کے ستر فائدے ہیں ادنا فائدہ یہ ہے کہ موت کے ہوتے انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا اور افیم کھانے کے ستر نقصان ہیں اللہ رحم کرے ادنا نقصان ہے کہ کلمہ نصیب جب افیم کھانے سے کلمہ نصیب نہیں ہوگا شراب پینے والے کلمہ نصیب ہوگا اللہ ستا میں پہنے آگے جا آگے تو چلتے پھرتے جہاں یا حیو یا قیم پڑے تو چوتھا نصخہ کیا ہے مسواق کر لیجئے کیا مشکل اگر کہیں سفر میں ہو مسواق نہیں ہے انگلی ہے نا اس طرح اس کا بدل تو موجود ہے اس کے بعد ازان ہوتی رہتی ہم باتیں کرتے ہیں نہیں ازان کا حکم ہے کہ خاموش رہے ازان جب ہو خاموش ہو اور جو کلمہ موزن کہے وہی ہم بھی دوراتے رہیں اور جب کہے حیال الصلاح حیال الفلاح کہو لا حول ولا قوت الا باللہ لگیلہ اور جب یہ کہے السلاة خیر من النوم تو کہے صدقتا اور بررتا ازان ختم ہو گئی جواب دے دیئے اب درور شریف پڑھ لو اور اس کے بعد دعا پڑھ لو اللہ رب حضی دعو تکتانا والصلاة القالمات محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں جو شخص اس دعا کا احتمام کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنگا تو حضور کس کی شفاعت کریں گے کافر کی مشرق کی منافع کی اور یقین ان اس کا خاتم آئی ایمان پر رہا سوائے گے چتنا ہو گیا پانچ پانچ ہو گیا چھتا نسخہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان پر مریں یہ آنگ کس نے دیا ہے اللہ پاک نے اس آنگ کا صحیح استعمال کرو اس کو گناہ میں مقتلع نہ کرو گناہ سے اس کو بچا لو اللہ تو اپنا دیدار تمہیں نصیب کریں گے کیونکہ اللہ کا دیدار تو دنیا میں نہیں ہوا جنت میں ہوگا انہی لوگوں کو ہوگا جو اپنے آنگ کے حفاظت کریں گے گناہ سے بچیں گے اس میں سب چیز ہے اللہ نے آنگ اس لیے دیا تھا قرآن کی صلاحات اللہ نے آنگ اس لیے دیا تھا بیت اللہ کے زیارت کریں گے ہم نے کیا کیا ہم نے تعلیمی ذن کا زیارت کیا تو آپ کا نافرمانی کیا نہیں کیا ناقدری نہیں کیا جو خدا آنگ میں روشنیں دے سکتا ہے وہ خدا آپ کی روشنیں چھین بھی سکتا ہے پھر کیا کرو تو آپ کی حفاظت کرو کہتا ہو گیا چھے نسخہ یادہ نمبر ایک موجودہ ایمان پر اللہ کا شکردہ کریں نمبر دو ربنا لا تضیق قلوبنا بعدا ایل حضیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انہیں کل نمبر تین یا حیو یا قیوم برحمت پر تغییس پراتے نمبر چاند وضوح کے بعد وضوح میں مسواق کر دیا تھے نمبر پانچ ازان کے بعد دعا پہ احتمال نمبر چھے اپنے آنکھوں کو گناہ سے بچائے ہر غیر عورتوں سے ہر چیز جو اللہ کو نہ پسند ہے گانے سے بازے سے ویڈیو اور سی ڈیو اور چاچا سے اپنے آنکھ کو بچائے آنکھ بچے گا تو دل بچے گا پہلے آنکھ دیکھتا ہے کوئی گناہ تُس کا خیال دل میں بڑا فائدہ آنکھ سے آنکھ سے آنکھ سے یہ کمپلیٹ ہو گیا چاہے اخیر میں ایمان چاہتے ہو ایمان پر موت چاہتے ہو ایمان والوں سے تعلق پر یعنی جو لوگ کامل ایمان والے جنہ اولیاء اللہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں دل اور آنکھ دین کو کسی ایک سے بھی اپنا تعلق قائم کرو ان کی صحبت یا کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے دل اور جنہ سے صحبت ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت راج ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں معمول ملاقات تو ہوتا رہا تھا اللہ والوں کی صحبت تھوڑے دیر کے لئے تو یہ بہت نظر سے کیونکہ اللہ والوں کی صحبت سے جو اللہ کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے وہ عبادت سے نہیں اسی لئے کہا گیا ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سب سالہ تعالی تھوڑا دیر تھوڑے سے وقت اللہ والوں کی صحبت پر رہنا سو سال کے بیریہ عبادت سے افضل وقت وجہ کیا ایک بات آج اللہ والے دنیا میں کم تو ہیں لیکن ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہیں گاوہ بھی تھوڑی ملتا ہے لیکن گاوہ ہے کی نہیں ہے کم ملتا ہے لیکن ملتا ہے وہ نہیں تو آپ جہاں بھی جاؤ پوچھو بھئی گھی ہے دکھانی کا یہاں ہے کلو کہتا در سو روپیہ دو سو روپیہ آپ اٹھا دیئے دے دیئے دے دیئے دینے والا جانتا یہ دوپلیکیٹ ہے گاوہ تھوڑی ہے اور لینے والا بھی جانتا لیکن جب گاہ گاوہ ہی لینے کا ہوتا ہے ہاں ملے گا گاوہ ہی ساں بھلوگو ہاں ہاں وہ کہتا تھے یہ خدا روپیہ کلو ہے کوئی کہتا 800 روپیہ آپ جاتے ہیں کسی لے لیتے ہیں دکھاؤں دکھیں کچھتے سنو ان کو دکھا ہے ان کو دکھا ہے دور تین آگیں تب جا کر کہ آدمی کنان ہوتا ہے کہاں یہ اصلی ہے تو دنیا میں اصلی چیز کم ملتا ہے لیکن ملتا ہے دھوڑنے سے خدا مل جاتا ہے اصلی گاہ ملے گاہ کھیں ملے نہیں کل پیشیلی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے انہی سے اپنا تعلق پیدا کرے تو انشاءاللہ تعالی چند دن کے اندر اس کے بھی حالات بدلیں گے جو آدمی اللہ والوں کی صحبت آتا ہے تو اس کے عادت اس کے اخلاق ان کے عادت اخلاق کا اثر جیسا دیسی آم کے گشمے بھی کمی لینا آم پھلتا ہے کی نہیں کیسے پھلتا ہے وہ اس کا درست تہنی کارٹ کے وہ تہنی لاکے اس میں دیکھیں مٹی دیکھیں خوب باندھ جاتے ہیں کس کے اس کے بعد دیکھو گے دیسی آم کے گشمے نگرہ آم پھلتا ہے تو ایسی جب انتام اللہ والوں کی صحبت میں آگا ہے تو اس کا دیسی دل تگڑا دل اللہ والا دل بن جاتا ہے صحیح ہی نہیں ہے اللہ تعالی سے ایک تعلق پیدا کرتا ہے اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں آتی ہے وہ نہیں ایسا ہی نہیں نہیں نماز ہوتا کر لیتا ہے صحیح ہی نہیں ہے تو یہی لئے ضرورت اس بات یہ ہے اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو یہ ساتھ اعمال کا احتمام کرو جس میں سب سے اہم جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت جب ان کے صحبت میں انسان آئے گا ایک نیک دن انشاءاللہ اس کے زندگی ضرورت ہو جائے گی اور جب انسان گناہ میں مقتلع رہتا ہے لا فرمانی میں لوگ اس کو ایڈجیکٹیف سب لگاتے ہیں ہاں ٹاوٹر تھے فور ٹونٹی لفنگا لچا کیا کیا حلقاب کہتے ہیں لیکن جب وہ نیک بن جاتا ہے یہی وہ آدمی تھا جس کو لوگ فور ٹونٹی کہتے تھے اب کوئی حافی صاحب کہتے ہیں کوئی مہلی صاحب کہتے ہیں کوئی کتاب کہتے ہیں کوئی حضرت کہتے ہیں وجہ کیا ہے انا اپنے عادت بدل دیا اخلاق بدل گئے بات امجھ گئے ایک چھوٹا مثال دیکھے مضبون ختم کرتا ہوں کہ دیکھو چائے ہے نا چائے آپ لوگ پیتے ہیں چائے پی لیجیے چائے پیلا لیجیے کبھی سوچا چائے پینے کی چیز ہے تو آپ کیا کہیں گے پاگل ہیں گیا چائے پینے کرنے چائے ننگلنے کا چیز ہے بولیں گے لیکن آپ بولیے چائے کس کو کہتے ہیں پتی گلا چائے وہ جو دشت ملتا بازار میں وہی جا یا پھر وہ جو آسان کا پتہ تیو چاپ پی شکتے ہیں اس کو آپ اس کو پانی سے پھانک سکتے ہیں پانی کے ذریعے ننگل سکتے ہیں چاہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں لیکن پانی نے جا کے چائے سے درخواست کی کہ اپنی خوبی اپنی کوالیٹی میرے اندر پیدا کرتے ہیں تو چائے کہا کہ تب تو محنت کرنا پڑے گا بولا اوکیے میں محنت کو تیار ہوں کل جا اپنے اندر حرارت پیدا کریا نے گرمی تھوڑے ہی بات وہ سورت کی شوام جا کے بہت گیا تھوڑے در میں آپ دیکھیں گنگونا گرم ہوتا ہے گرمی کے محصم میں نل کا پانی بھی تو درم ہو جاتا ہے تو کیا اس سے چائے بن جائے گا تو وہ کہے گا ایک سو ڈگری ہندر ڈگری سنتیگری اس میں گرمی ہونا چاہیے جس میں پانی کھولتا ہے کب کھولتا ہے ہندر ڈگری سنتیگری ہے کی نہیں تو بچانا جا کے پانی جو تھا سٹوپ کا ہیٹر کا سہارا لیا جب وہ پھوٹنے لگا کھولنے لگا اب چائے دیکھا کہ ہاں جاتا ہی ہمشہ میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی آپ اس سے پہلے چائے ڈالیے چائے ایسی رہے گا آپ اب چائے ڈال دیجئے دیکھو کہ رن چھوڑتا نہیں چھوڑ دیتا ہے پھر کیا کرتے ہیں ہمارے گھر میں چھاننی سے چھان لیتے ہیں چائے الگ پانی جاتے جاتے چائے کہا آج کے داریخ سے تیرا نام بدل گیا کام بدل گیا دام بدل گیا پہلے کیا کہتے تھے تجھے پانی اب کیا کہیں گے چائے کہیں گے نا نام بدل گیا پہلے تو کسی کا پیان بجھا پاتا اب تونک کا کام دے گا اگر دادا جان کو اس کی بہو صبح تحجد میں ایک پیالی چائے دے دے دعا دل سے دے گے نہیں دے گے اللہ میری ماں کو جزائے خیر عطا کرے اوہ تب یہ سیاد ہو گیا اوہ اگر یہ عجیب ہو بدل میں پھورتی بنا جاتے ہیں نام بدل گیا کام بدل گیا پہلے تو مفت ملا کرتا تھا پانی سری میں ملتا تھا اب پیالی دس سنپے بھی کیے گا ہے نا تشید ہے جب انسان نافرمان اللہ کا گناہ کرتا ہے لوگ اسے اللہ تو ناراض ہوتے ہی ہیں وہ اللہ کے نظر سے جب گلتا ہے تو لوگوں کے نظر سے بھی گلتا ہے اور لوگ اسے لچہ لفنگا تاؤسر پور ٹوانٹی اور جو جو القاف دیتے ہیں لیکن جب وہ اپنے کو اللہ والوں کے حوالے کر دیتا ہے اور ان کے سے مشورہ لیتا ہے ان کی صحبت میں آکے اس کے عامال بدل جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں حافی صاحب آئیے مولانا صاحب آئیے نام بدل گیا پہلے کہتے تھے وہ گناہگاروں کو توبہ کراتے تھے اب اللہ کے بندے توبہ کرائیں گے نام بدل گیا کام بدل گیا پہلے لوگ مزرگ کی عزت کرتے تھے اب انشاءاللہ تمہاری بھی حفظ کریں تو میرے خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو اور ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو کسی اللہ والے سے اپنا تعدلق پیدا کرو ان کی صحبت اختیار کرو ان کو اپنا حال بتا کے اگر کوئی کمی ہے ڈاکٹر سے علاج کراتے نہیں کراتے ایسے روح کے اندر بھی مانیاں ہوتی ہیں کسی کو نماز میں کتائی ہے کسی کا جھوٹ بولنے کی عادت ہے کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے کسی کا بدنگاہی کی پردگی کی عادت ہے تو یہ کب درست ہوگا جب اللہ والوں سے مشورہ لوگ ہیں وہ راستہ بتائیں گے کرنا تو تمہیں کو پڑھے گا لیکن بتاتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے سے ایک نیک دن تمہیں گناہ سے نجات مل جائے گی تو تمہارا بھی آخرت اچھا ہوگا موت سے پہلے پہلے اگر ہمیں اللہ گناہ سے بچا لیا اللہ پاک میں تو یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرما دے وآفظ دعوانا الحمدللہ رب العالمین پہ سور فاتحہ پڑھو پھر دس بار قلو اللہ شریف پڑھو قلو اللہ مات پہنے دعوانا قلو اللہ مات پہنے